اسلام علیکم دس ہے حبیب الرحمن بیگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وال تھکنیس یعنی دوار کی مٹھائی کتنی ہونی چاہیے نو انچ کی دوار ہونی چاہیے تیرہ انچ کی ہونی چاہیے یا ساڑھے چار انچ یا چار انچ کی ہونی چاہیے اس ٹاپک کے اوپر میں نے پہلے ویڈیو نہیں اتنی ڈیٹیل سے بنایا ہے اس وقت میں ڈیٹیل سے بتاتا چاہتا ہوں آپ کو یہ جیسے یہ نو انچ کی دوار نظر آ رہی ہے دو انچیں لگی ہیں ساڑھے چار چار انچ چڑھائی ہوتی ہے انچ کی تو یہ اور لمبائی کی رخویں جو لگی ہوئی ہے اس کے نو انچ ہوتی ہے تو نو انچ مٹی دوار ہونی چاہیے یا چار انچ ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں نو انچ جب آپ لگاتے ہیں تو انٹیں ڈبل لگتی ہیں اور اگر چار انچ کی دوار لگاتے ہیں تو انٹیں آدھی لگتی ہیں اگر پورے گھر کے بزار کے دور بیس لاکھ روپے کی انٹیں لگنی ہیں تو بیس لاکھ کی بجائے دس لاکھ کی اٹھنے لگیں گی اگر آپ چارنج کی کر دیں گے لیکن چارنج کے نقصانات کیا ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور چارنج کے فائدہ کیا ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے اب جن لوگوں نے ہمارا چینل اب تک سبسرائب نہیں کیا سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو لوگ کا بھی بھلا کر سکے چونکہ میں انفرمیشن والے ویڈیوز بناتا ہوں ایجوکیشن دیتا ہوں لوگوں کو تاکہ لوگ فری آف چارج ویڈاؤٹ سپینڈنگ منی پیسہ خرچ کیے بغیر مفت میں بہت کوئی سیکھ لیں تو سیکھنے کے مطلق میرے ویڈیوز ہوتے ہیں جیسے میں نے گاڑیوں کو مطلق بیشمار انفرمیشن دی ہے میں نے گھروں کے بارے انفرمیشن دی ہے میں نے ایون ایل ایڈی بلک کو بنانے کے ایفیکٹری ویزٹ کروائی ہے ایل ایڈی بلک کو کیسے ریپیئر کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں میں انفرمیشن دیتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ابھی جو باہر کی دواریں ہوتی ہیں جس کے آگے گھر ختم ہو جاتا ہے مطلب اب دیکھیں آپ کے گھر میں ایک فرنٹ ہوتا ہے اور ایک بیگ ہوتی ہے یا ایک دائیں سائیڈ ایک بائیں سائیڈ جہاں پہ آپ کی دواریں ختم ہو جاتی ہیں جہاں ہوا میں آ جاتی ہے دوار اس دوار کو آپ نے نو انچ کی ہی بنانا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وزن آنا ہے اور کوشش کریں کہ اس کو نو انچ ہی کریں لیکن اندر والی دواریں ہیں ان کو چاہے آپ چار انچ کر سکتے ہیں ایک تو یہ فارمولا دوسرا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہاں پہ ان کی دواریں بنی ہوئی ہیں اور اس کا پلسٹر بھی ہوا ہوا ہے تو پھر اس دوار کے ساتھ دوار لگا کے آپ چار انچ کی دوار بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو سٹیٹ نہیں لگانا بلکہ دوار کے ساتھ دوار چپگا دا نہیں ہے پلاسٹک شیٹ لگانا ہے ساتھ پلاسٹک شیٹ لگا کے اس کے ساتھ دوار کے ساتھ دوار اسے کہنا ہے بلکل ساتھ جوڑ دے تاکہ پانی بھی اوپر سے نیچے آکے اس کے درست سیم پیدا کرے اثروائز اس میں سے واتر آئے گا جب واتر آئے گا تو ان کے گھر میں بھی اور آپ کے گھر میں بھی پانی کی سیم آئے گی جو کہ ان کے لیے بھی نقصان دے اور آپ کے لیے بھی نقصان دے جن دیواروں کے اندر آپ نے پائپس لگانے ہیں فرزمپل آپ کا کچن کی دیوار ہے یا آپ کے باتھروم کی دیوار ہے جہاں پہ آپ نے کوئی شاور لگانا ہے کوئی اوڈ ٹیپ لگانا ہے کوئی کموڈ لگانا ہے کوئی بیسن لگانا ہے اس دیوار کو آپ کو چاہیے کہ نوئنچ کی ہی کریں کوشش کریں کیونکہ اثروائز اس میں سیپیج نہیں ختم ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ جو باہری دواریں ہوتی ہیں آؤٹر سائیڈ کی جو دواریں ہوتی ہیں جو باہر آپ کو سورج میں نگر آتی ہے اس کو بھی نوئنچ اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں جو باہر سے ہوا آتی ہے یا گرمی آتی ہے دھوپ جب اس کے اوپر پڑتی ہے اگر وہ چارنچ کی دوار ہوگی تو بہت جلدی گرم ہو جائے گی اور اندر آپ کے گھر کو گرم کر دے گی یہ دیکھیں یہ جو دوار ہے یہ چونکہ ساتھ والوں کے گھر کے بلکل ساتھ لگی ہوئی ہے دوار کے ساتھ دوار چپکی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کو چارنچ کیا گیا ہے چونکہ یہ دوار کی ایک تو سپورٹ مل گی دوسرا جو بھی گرمی آنی تھی دھوپ کی وہ بھی اب نہیں آئے گی کیونکہ دوسری سائیڈ سے تو دھوپ نہیں آسکتی نہ ہی گرمی آسکتی ہے نہ ہی پانی آسکتا ہے چونکہ گھر کے دوسری سائیڈ پر ان کا ڈرائنگ روم ہے یا ٹی وی لاؤنج ہے تو ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم سے تو کسی قسم کا کوئی پانی نہیں آسکتا ہے یہاں پہ اس لیے چارنچ کی اور اس کے گھر کے ادھر والی جو سائیڈ ہے ادھر بھی چونکہ کوئی پانی کا پائپ نہیں لگنا تو کوئی پانی کا پائپ نہیں لگنا اس لیے اس کو چار اچھ بھی کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی یعنی دو فیکٹر ہیں ایک تو ساتھوں لگ گھر کی دیوار بنی ہو تب آپ دیوار کے ساتھ دیوار جوڑ سکتے ہیں چار اچھ کی اور دوسرا اس کے اندر کسی کسی کا پانی کا پائپ نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ چار اچھ کی دیوار ہے چار اچھ کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ سیدھی سیدھی انٹیں لگی ہوتی ہیں یعنی لمبی لمبی آپ کا نظر آرہی ہے نا یہ نو اچھ پھر آگے نو اچھ پھر نو اچھ تو یہ بسیقلی چار اچھ کی دیوار کی نشانی ہے اور اگر وہ دوسری سائیڈ پہ بھی دونوں سائیڈوں پہ مطلب انٹیں لگی ہوں اور ساڑھے چار والی بھی لگی ہوں اور نو والی بھی لگی ہوں تو اس کا مطلب نو اچھ کی دیوار ہے باقی بزید آپ دیکھتے جائیں کوئی چیز پوچھتی ہے کمنٹس میں پوچھا کریں ویدر کنڈیشنز یعنی کہ موسم کے اثرات جو ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے دھوپ ہوتی ہے اس کے اثر نو اچھ کی دیوار کے پر کم ہوتے ہیں اور یہ بزبوض بھی بہت ہوتی ہے اس کی لائف سو سال تک بھی کچھ نہیں ہوتا اس کو اگر آپ انگلینڈ اگر چلے جائے تو ادھر ہزار زار سال پرانی بلڈنگز بنی ہوئی ہے نو اچھ کی دیوار میں یا تیرہ اچھ کی دیوار میں اس طرح آپ کے پاکستان انڈیا کے اندر جو پرانی بلڈنگز بنی ہوئی ہے کلے بنے ہوئے جیسے لاہور کا کلہ ہے یا دلی میں کلہ بنا ہوئے تو وہ جو کلے بنے ہوئے نا یہ بھی کل کل